لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ بہت سے احباب جو جانے کی تیاری کر رہے ہیں ان سے یہ خصوصی گزارش کریں گے کہ آپ تمام حضرات بہت مختصر وقت کے لئے تشریف رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ تمام تر مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو واجبی طور پر شریک ہونا چاہیے آپ تمام حضرات سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ بہت مختصر وقت کے لئے پرسکون ماحول کے ساتھ بیٹھیں الحمدللہ رب العالمین وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لئے جو یکو تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم حضرات اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس ذات نے آج ہمیں اور آپ کو ایک مخصوص عبادت کا موقع دیا یہ وہ عبادت ہے جو لا تعداد لا محدود پوری دنیا کے مسلمان ہمیں اور آپ کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام طرح عبادتوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ایک مقصد ہوتا ہے ہم نے سال بھر میں ایک مہینہ ارجو رمضان مبارک کا ہم گزارتے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت سے مقاصد ہوتے ہیں ہماری نفس کی خاص تربیت اور بھی مختلف طریقے سے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمارے اوپر یہ واجب کیا قربانی کا دن اور یہ قربانی کی عبادت اس کے پیچھے بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لئے کچھ مقاصد رکھے ہیں سب سے پہلی چیز ہمارے اور آپ کے لئے اخلاص کی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے ہم کتنا اللہ رب العالمین کے لئے عمل کرتے ہیں کس قدر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہزگاری ہے یہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بہت مختصر انداز میں قرآن کریم کے آیت کریمہ میں اشارہ کیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا اللہ تعالیٰ تک تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں جو تم قربانی کرتے ہو اس جانور کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا اخلاص ہوتا ہے وہ تمہارا تقوی ہوتا ہے تم نے اللہ کے لئے کتنا کیا ہے یہ چیز صرف اللہ تک پہنچتی ہے اس کا سب کچھ تو تمہارے پاس ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا اخلاص ہونا چاہیے کس قدر اللہ رب العالمین کے لئے ہمارے تمام تر عمال ہونے چاہیے اسی طریقے پر قربانی ایک دوسرا سبق دیتی ہے جس کی طرف امت مسلمہ بہت زیادہ لا پرواہی برتی ہے بڑی بے رغبت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس قربانی کے گوشت کو اپنے عزو و قارب میں دوست احباب میں رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں مختلف لوگوں میں جو تقسیم کرتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے احباب کا اپنے پڑوسیوں کا جو حدیعہ کا جو لیندین ہوتا ہے یہ ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے گویاں کی قربانی ہمیں اور آپ کو خدمت خلق کا ایک جذبہ دیتی ہے ایک شوق دلاتی ہے ایک مقصد ہمارے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خدمت خلق کی صفت میں ڈھالیں ایک مومن کی صفت ہوتی ہے اسی طریقے پر قربانی ہمیں اس بات کا بھی سبق دیتی ہے کہ ہم اور آپ جس طریقے پر قربانی کے جانور کے لیے ہر قسم کے عیب سے پاک تمام تر نقائص سے پاک تلاش کرتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اندھا نہ ہو کانا نہ ہو اسی طریقے پر لولہ لنگلہ نہ ہو کمزور اتنا نہ ہو کہ اس کے ہٹیوں میں گودہ نہ ہو کسی قسم کے مرض اور بیماری میں مبتلا نہ ہو تو یہ بات بھی اس بات کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو بھی تمام تر عیوب اور نقائص سے پاک رکھیں ہر قسم کے گندے اخلاق سے تمام تر برے اعصاف سے اپنے آپ کو بچائیں اور پرہیز کریں یہ ہمیں اور آپ کو یہ قربانی کا جانور جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتا ہے میرے بھائی اور دوستوں دھکی شدت بھی ہے اور وقت بھی بڑا مختصر ہے چند اور دو تین باتیں ہم نصیحت کے طور پر جو ہمیں خاص طور پر اس موقع سے یاد رکھنی چاہیے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ یقیناً اس عبادت کے کرتے وقت پاکی اور صفائی کا خاص خیال کریں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے یا ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی اور لاپرواہی ہوتی ہے کہ ہم یہ قربانی کرتے وقت صفائی کا خاص خیال نہیں کرتے ہمارے پڑوس میں بے شک ایسے لوگ بھی ممکنے ہوں جو اس قربانی سے ادنا بھی تعلق نہیں رکھتے ہیں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے اس کے ان چیزوں سے کافی دور ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو ان کے جذبات کا بھی ان کے مزاج کا بھی خیال کرتے ہوئے اور اپنی دینی صفت جو ہمارے لئے اسلام نے دین نے سکھایا ہے کہ ہم صفائی سترہی کا خاص خیال کریں صفائی اسلام کے اندر نصف ایمان بتایا گیا تو ہم اس چیز کا خاص خیال کریں گے ہم نے جیسے ہی قربانی کی یا جس انداز سے بھی جن جگہوں پہ ہم کرتے ہیں فوری طور پر وہاں پہ صفائی کا ہم خاص خیال کریں اسی طریقے پر اپنے دیگر احباب اور بھائیوں کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے جب ہم گوشت کی تقسیم کریں تو اس کو انتہائی ڈھانک کر کے چھپا کر کے کریں اپنے احباب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے کر کے جائیں ممکن ہے ہمارے کچھ نہ سمجھ کچھ نہ سمجھ غیر مسلم بھائی ہو سکتا ہے کبھی اس طریقے کی غلطی کر بیٹھیں جو ان کے لئے جائز بھی نہیں ہے اور جو انسانیت سے بھی دور ہے کبھی ہو سکتا ہے آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں اس لئے آپ خود بھی اپنے طور پر محفوظ ہو کر کے گوشت تقسیم کیا کریں تیسری چیز آپ ابھی جو قربانی کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے پڑوسیوں میں اپنے احباب میں یا قریبیوں میں ان لوگوں کے ہاں سب سے پہلے گوشت لے جانے کی کوشش کریں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر خاص انام ہے جن کو قربانی کی توفیق اللہ نے دی ہے لیکن یہ صرف اور صرف آپ کے لئے خاص نہیں کیا اللہ نے بلکہ دوسروں کا رزق بھی اللہ نے آپ کے ہاں لکھ دیا اور کر دیا ہے لہٰذا آپ حضرات اس بات کا سب سے پہلے اس بات کا ارادہ اور کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کے پاس قربانی کا گوشت مہیا ہو اپنے دیگر احباب تک پہنچائیں اور ان تک خاص طور پر پہنچائیں جن کے ہاں ابھی قربانی کرنی نہیں ہوئی ہے اسی طریقے پر قربانی کے چمڑے کے تعلق سے دو خاص ہدایت ہے کبھی آپ بھول کر کے بھی یہ چمڑا اجرت کے طور پر نہ دے اسی طریقے پر اس کو ضائع اور برباد کرنے کے تعلق سے جو مختلف باتیں ہمارے آپ کے سامنے چند ایام کے اندر اندر آئی ہیں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تمام علماء کا اور تمام مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم چرم کو یا قربانی کے چمڑے کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتے یہ غربہ فقرہ مساکین کا حق ہے یا اگر ہم خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہم مدارس کو یا ایسے اداروں کو جو رفاہی اور دینی کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ ہم مہیا کر دیں اللہ رب العالمین سے ہم سب مل کر کے یہ دعا کریں اللہ علمین آج ہم اور آپ جو کچھ بھی قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اللہ علمین جو کچھ ہماری اب تک کی نیکیاں رہی ہیں جو کچھ ہمارے آمال رہے ہیں نیک آمال رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرمالے اے اللہ جانے ان جانے میں جو ہم سے غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں اے اللہ تو اسے درگزر فرما دے اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا اور اس کو عام کرنے والا بنا دے اے اللہ تو ہمیں حق کا دائی اور مبلغ بنا دے اے اللہ ہمارے ملک میں پوری دنیا میں امن و امان قائم کر دے اے اللہ بد امنی اور ابتری کو ختم کر دے اللہ جو لوگ بد امنی اور ابتری پھیلاتے ہیں انہیں تو نیک ہدایت انہیں صحیح راستہ عطا فرما اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں میں شفا عطا فرما اے اللہ قسم کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں ان کو تمام قسم کی بیماریوں سے نجات دے دے اے اللہ مسلمانان عالم میں جو بھی پریشان ہو اللہ ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات دے دے الہ العالمین تو غفار ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو رزاق ہے اے اللہ ہم تیری صفات کا واسطہ دے کر کے تیری صفات کا وسیلہ پکڑ کے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما اللہ جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ تو ہی ان کو رزق کی تنگیوں سے نکالنے والا ہے تجھی سے ہم دعا کرتے ہیں تیرے ہی سامنے ہم اپنے سر جھکاتے ہیں اے اللہ تجھی سے یہ مدد مانگتے ہیں کہ تو ہم تمام لوگوں کے لئے رزق میں کشادگی عطا فرما اے اللہ کتنی ہماری مومنہ بہنیں ان کے گھر ٹوٹ ان کے گھر غیر آباد ہو گئے ان کے گھر بکھر گئے ہیں اے اللہ تو ان کے لئے گھر عطا فرما اے اللہ ہم میں جو لاولد ہیں ان کو تو صاحب اولاد کر دے اے اللہ جن کو تو نے کسی ایک اولاد سے نوازہ ہے ان کو تو مزید اولاد عطا فرما اے اللہ ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں بے شک تو ہی ہماری دعاوں کو اور پکار کو سننے والا ہے ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے جو کچھ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین